اسلام علیکم ویلکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب ہوپفلی ٹھیک تھا کھوں گے ویلکم ٹو سادیہ رائیں ولوگز جی تو کیا حال شال ہیں کیا چل رہا ہے آج کل لائف میں میری لائف میں ایسا چل رہا ہے کہ بس اوپر نیچے بیزی اور روٹین آوٹ اوپ روٹین تو نہیں ہوئی ایک روٹین میں ہی رہتی ہے لیکن بہت زیادہ بچوں کے پیچھے اتنی زیادہ بیزی ہو جاتی ہے لائف حالانکہ کوئی اتنا اسپیشل کام بھی نہیں کر رہے ہوتے وہی گھر کے کھانا بنانا اور کوئی گھر سمیٹنا اور تھوڑی بہت سفائی اور ڈسٹنگ یہی ہوتا ہے باقی اس کے بعد بچے ہوتے ہیں تو بچوں کے لیے ہی سارا ٹائم گزہ یہ دیکھیں ہمارے پردے نظر بٹو ہم نے اس روم کو رکھا ہوئے ابھی واش کروانے کے لیے دیئے ہوئے ابھی آئے نہیں ہیں تو تب تک کیسے ہی رہے گا تو بس نا بچوں کے جب اسپیشلی جب ٹیسٹ ہو رہے ہوتے نا تب تو میرا نا ان دنوں میں ایسے میں ہوتی ہوں کہ میرا اپنا دماغ گھوم آوا ہوتا ہے اور میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا بالکل بھی تو سارا دن مجھے نا یہ پڑھائی کی ٹینشن رہتی ہے اس دن کھانا بنانا بھی خیر ہوتا ہی ہے لیکن اس کی مجھے اتنی ٹینشن نہیں ہوتی مجھے بچوں کی پڑھائی کی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے اب وہ گریڈ ون میں زیادہ سی بات ہے اب اس کے اینویل ہونے والے ہیں اس وقتی مجھے اتنی ٹینشن نہیں ہوتی وہ ابھی پلے گروپ میں ہیں تو بس ابھی کچن میں کچھ کھلارا کھلارا سا پڑھا ہوا ہے کیونکہ کام کا ٹائم ہے ابھی سمیٹا نہیں ہے میں نے بٹن وغیرہ واش ہوئے میں بس یہ ابھی سمیٹنے ہیں اٹھانے ہیں یہاں بچوں کی اید ملن پارٹی ہے کل فرائیڈے کو تو یہ مجھے یہ ان کے ڈسپوزیبل پلیٹ اور گلاس وغیرہ جو منگوائے ہیں اسپون اسوہ اور حرم دونوں کی ہے اید ملن پارٹی اسوہ ایک کارٹونز دیکھتی ہے اس میں نہ ای ویلن آتا ہے تو اسوہ کہہ رہی ہے ممہ ای ویلن پارٹی ہے ہماری گل میں نے کہا ای ویلن پارٹی کیا ہوتا ہے میں نے کہا اید ملن پارٹی ہے وہ بولنے میں میں کہتی اید ملن کیا ہوتا ہے ممہ نہیں ای ویلن پارٹی بچوں کا یہ حال ہے چلیں جی یہ ان کے ہو گئے گلاسز دو دو گلاس اور دو دو ڈسپوزیبل پلیٹ اچھا جی تو یہاں سے اب ہم ہو جاتے ہیں فرار کچن کی لائٹس آف کر دیتے ہیں کیونکہ بجلی بچاؤ ملک بچاؤ تو بس یہی کہاوت ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ہو چکے ہیں ایوننگ ٹائم اور یہ میں اس وقت کروا رہی تھی ہوم وقت میں نے سوچا تھوڑا سا اس کارنر سے ہوتے ہو جاتے ہیں اور اس کا تھوڑا پتہ لیتے ہو چلتے ہیں یہاں پہ انہوں نے پونیز ان کی ہر جگہ جو بھی باکس نظر آئے گا اس میں ان کی تو ہی نہ کوئی پونی ملے گی یہاں سے میں نے ان کی پونیز اٹھا لی اور جو اس کی اصل جگہ تھی تو وہاں میں نے رکھ دی یہ اس چھوٹے سے کارنر پیس کو میں نے کچن میں رکھا ہوا تھا اس کو میں لائے یہاں رکھ دیا دیکھیں یہ کتنا کام آجاتا ہے یہ باسکٹ جو تھی آپ کو پتا ہے چوکلٹ باسکٹ تھی جو کہ پچھلے سال جو میرے بہن ہوئی آئے تھے تب کی میں نے بس رکھی ہوئی تھی میں نے سمجھ نہیں آرہ تھا کہاں یوز کروں کہ میں نے اس کو یہاں یوز کر لیا اچھا یہ ان کی پنز والی جو علماری پونیاں یہ خاص کر کے گری بھی ہوتی ہیں کیونکہ پونیز بار بار سارا دن نکالنے کا کام ہوتا ہے رکھنے کا کام ہوتا ہے تو بار بار اس کو سیٹ کرنا پڑتا ہے نیو پنز پرانی پنز سب کو ذرا مجھے سیپریٹ رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ یاد رہے اور نیو اور پرانی پھر وہ مکس نہ اور روز لگانے والی میں الگ رکھتی ہوں آنے جانے والی کو ذرا الگ رکھنا پڑتا ہے سارا جو کبرڈ ہے یہ اولٹ اولٹ ہو جاتا ہے جب ایک بچی بھی نکالنے جائے تو پھر اس پر یہ حال ہو جاتا ہے ساتھ انہوں نے بلونز بھی نکال کے بھینکے ہوئے ہیں کدھر میں اس وقت کروا رہی تھی ہوم برک اردو کا پے پے سپائی پال اس میں ہوم برک کروا رہی تھی میں پوچھ رہی تھی کیا لکھا رہے پے تو کہتی یہ سا لکھا رہے کیونکہ سپارہ پڑتی ہے اردو میں کیونکہ ساتھ سپارہ پڑھ رہے ہوتے ہیں سپارے میں وہ الفاظ کچھ اور تر ہوتے ہیں اور اردو میں کچھ اور طریقے سے بیان کیے جاتے ہیں تو پھر بچوں کو اس میں بہت ایشو آتا ہے اردو بہت مشکل لگتی ہے حرم بھی اب جا کے اردو ریڈنگ میں سیٹ ہوئی ہیں ورنہ حرم نے بھی بڑا تن کی اور اس پہ بہت مہنک کرنی پڑی یہ مجھے ریڈنگ پہ اور یہاں نا یہ ہماری چھت پہ آج جو مرگی کی ٹانگ پڑی ہوئی تھی کوئی بلی لے کے آئی اس نے نا کہیں سے شکار کیا اور اس کی ٹانگ لاکھی یہاں پھینگ دی اس نے بچاری نے بچاری نے نہیں بچاری کی ٹانگ پھینگ دی تھا کے اچھا اس کے بعد اب ہم بنا لیتے ہیں آج میں نے بنائے تھے کریلے کریلے کا سالنگ بنایا تھا اچھا کریلے جب پرائے کر رہے ہوں اس میں املی ڈالیں یا واش کرتے ہیں تو پھر املی لگا کے رکھیں اور اگر نہ لگا کے رکھیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی اتنے مزے کی نہیں بنتے طرف اس میں کھٹاس آ جاتی ہے املی کو جیسے بس ساتھ ساتھ میں چائے پی رہی تھی صبح میں یہ دوسری بار میں ہی چائے تھی ہزبن کے ساتھ ایک بار میں نے اٹھ کے پی لی تھی اور پھر یہ ہزبن کے ساتھ میں دوسری بار پی لی تھی کیونکہ میں کھانا بنانے کی بھی ٹنچن ہوتی میں چائے اٹھا کے پھر کچن ملے آتی ہیں بس یہ کریلے ہمارے کٹ گئے تھے نمک لگا کے ان کو کار ٹھوٹیویں رکھتیا تھا یہ ان کی پونیز جو ہیں نا پونی ٹیل کہیں گے اس کو یہ میں نے اید پی لی تھی ان کے ڈریسز کے ساتھ میچ ہو رہی تھی اب یہ صبح بس یہاں پہ بچے کھیل رہے تھے اور اچھا کارپٹ نکالنے سے یہ ہوا ہے کہ روم بہت نیٹ لگنے لگ گیا کیونکہ کارپٹ بیماری ہے ایک خود سے ہی وائرس ہے یہ جو وائرس ہمیں اکثر ہوتے ہیں انفیکشن وغیرہ وائرس ہوتے ہیں اس طرح کہ جو کیا کہیں گے آپ اسے الرجیز ہوتی ہیں وائرل الرجیز اور بیکٹیریل انفیکشن کہ زیادہ تر جو ہے یہ کارپٹ کی وجہ سے یہ اتنی بیماریوں کا گھر ہے اس میں ہر دیکھیں جو بھی مٹی جلے گی جو بھی وبا آئے گی جو بھی مٹی میں بیماری ہوگی وہ ساری کارپٹ میں جزب ہو جانی ہے ایبزورب ہو جانی ہے اگر تو آپ ویکیوم بھی کرتے ہیں جاتا ہے جھاڑو لگا کے پوچھا لگا کے تو آپ کو ایس سچ اتنا کوئی نہ پھر ایشو نہیں ہوتا بیماریوں کا یہ کہ الرجی ہو جائے گی یا کوئی وائرس ہوگا اس ٹائپ کا تو آپ کی اب میں نے کارپٹ نکالے مجھے روم بہت نیٹ لگمے لگیا ہے کارپٹ کی کیونکہ نا کارپٹ چلتا ہے آپ یا تو کالین بچھا لیں یا سینٹر پیس بچھا لیں فل کالین کبھی بھی نہ بچھائیں ہاں آپ ڈرائنگ روم میں کر سکتے ہیں ڈرائنگ روم میں صحیح رکھتا ہے کیونکہ آپ وہ کبھی کبھی مینویلی آپ نے یوز کرنا ہوتا ہے ڈرائنگ روم آپ نے ڈیلی یوز نہیں کرنا ہوتا لیکن جو ڈیلی یوز کی جگہ ہے آپ کا روم آپ نے وہاں پہ کارپٹ نہیں کرنا ورنہ یہ بیماری کا گھر ہے اور آپ کارپٹ پہ بیٹھنے کا نیچے اور بچوں کو بٹھانے کا کیونکہ ایشوز ہوتے ہر وقت پہنچا نہیں لگتا جارو نہیں لگتا لگا بھی ہو تو نہیں دل کرتا کہ وہ نیت نہیں لگتا ظاہر ہے کارپٹ اتنے سالوں سے جب بچھا اور روم میں تو کچھ نہ کچھ تو اس پہ گٹتا ہی ہے اس وجہ سے کارپٹ کو اگنور کریں اس سے بہتر ہے کہ آپ سینٹر پیس یا کالین دیکھیں بیٹھ کے سامنے برے ایریا میں یا اگر آپ کے روم میں جتنی بھی اس پیس ہے اس حساب سے آپ کر لیں میں نے کارپٹ اس لیے کیا تھا کیونکہ بچے چھوٹے تھے اور تھنڈ لگنے کا بہت خطرہ ہوتے اور ہم اور ہم اوپر جگہ میں رہتے ہیں تو اوپر فلور بہت تھنڈا ہوتا ہے ہوا تھنڈی چلتی ہے تو بچے آئے دن بیمار رہتے ہیں جب نیو ہو کارپٹ تب اتنا ایشو نہیں ہوتا اس کا وائرل وغیرہ کا لیکن پرانا ہو جاتا ہے تب بہت زیادہ ہوتا اچھا جی تو اب یہاں ہم نے بنا لی تھی میکرونی یہ میں نے نا فرس ٹائم اس طرح بنائی جس میکرونی گنجی گنجی لگتی ہے ایسے بچاری ہیں اکھیلی اکھیلی جب آپ اس میں سپیگٹی بھی مکس کر دیں تو یہ کمپلیٹ ہوتی ہے تو بس یہ آج اکھیلی تھی کیونکہ میرے پاس سپیگٹی ختم ہوئی تھی مینجرز میکرونی بنائی تھی لیکن ٹیس بہت اچھا بنا تھا یہ بھی اچھی لگتی ہے لیکن اگر آپ چاہیں اس میں نوڈلز بھی مکس کر سکتے ہیں نوڈلز جب آپ ڈالیں گے پتہ نہیں چلے گا سپیگٹی ڈالیں میں بس بنا لی تھی کہ جتنی میرے پاس میکرونی آویلیبل تھی اور جتنا میرے پاس چکن آویلیبل تھا جو بھی چیزیں گھر میں تھیں تو میں نے بنا شبلہ مرچ نہیں تھی میرے پاس تو میں نے اسے نہیں آٹ کی آپ دیکھیں ایمرجنس آپ کچھ بھی بنا سکتے ضروری نہیں کہ ایک ایک چیز آپ کے آگئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ گرمی کیسی آتی ہے پجاب میں ایسی آتی ہے ایسی آتی ہے کہ بس نانی یاد دلا دیتی ہے اور امی بھی یاد دلا دیتی ہیں کیونکہ امی دور ہے تو امی بھی بڑی یاد آتی ہے گرمیوں میں اور کھانے کے ٹائم پہ تو زیادہ ہی یاد آتی ہیں اب یہ مجھ سے پوچھیں آج لنچ میں کیا دوگی اچھا بیٹا دے دوں گی لنچ میں کچھ اچھا جیسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر ویڈیو کو لائک کر دیجئے اللہ حافظ ٹھیک کیا